بسم اللہ الرحمن الرحیٰ السلام علیکم وخواتین وزرات چینل پر آنے کا بہت بہت شریعہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک اور کومنٹ کرنا نہ بولیں وہ اسے گھر کا اٹھنے لگے جب تصمیر نے اس کا ہاتھ ہوا ویسے کوئی بہت بڑی اٹنیشن سیکٹر ہو تم جان کر طبیعت خراب کیا ہے نہ اپنی تاکہ شوار کو ظالم ثابت کرسکو وہ اس پر گئے نظر جب میں بولا مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جان گئی ہوں آپ کیسے ہیں وہ جس انداز میں بولی تھی تصمیر کی رگیں ایک دم تنے شرف اسے کھانا خال ورنہ مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا آپ سے بورا کوئی ہے بھی نہیں وہ اسی کے انداز میں بول ٹھیک ہے پھر میں بتاتا ہوں کتنا بورا ہوں میں اس کا ہاتھ ہمیں وہ زبردستی اپنے ساتھ گسیر تب بہر لے کر آئے جبکہ سلمہ بکم تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی پتہ نہیں کیا خوایا تھا میں نے تمہاری باری میں تصمیر وہ اسے زبردستی کرتے دیکھ تب کر بولی ہری مرچیں وہ بھی مسلالہ لگا کر آئے ہاں کیا ٹیسٹ ہوگا مام روحان کی آواز سے وہ ایک بار پھر سر پیٹ گئی دونوں بیٹے ہی سپیشل پیس تھے ان کے چھوڑو اسے کیا تانکہ رہے ہو سلمہ اب کبرا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بولے یہ کھانا کیوں نہیں کھاتی ہے ٹھیک سے تاپ رہی ہے بخار میں آپ لوگوں سے اتنا تو نہیں ہوا کہ مجھے پہلے ہی بتا رہے تھے اور وہ روح سے اس کا ہاتھ سک سے تھامے ہوئے تھا جو بار بار اپنا ہاتھ چھوڑوانے کی کوشن میں اب تھاک سے گئی تھی کبرا بیٹے صحیح تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک سے کہہ رہو نہ کل کو پھر مشکل ہوگی تمہیں سلمہ اسے سمجھانے لگی تو وہ پال بر میں سرک ہوئی تھی اتنا سرکیوں رہی ہو تو بھی یہ ٹھیک ہے نا وہ جیسے بولے تصمیر اسی طرح متوجہ ہوا جبکہ وہ اس کی توجہ پاتے سٹپ ٹائی تصمیر اس کی سرکی کا مطلب سمجھتے مسکرہ دبا گیا وہ شاید بخار سے وہ گبرا کے بولی ہاں سار پر چڑ گیا ہے بخار تصمیر کے کہنے پر اس طرح جنپی جیسے چوری پکڑی گئی ہو خاؤ اسے ٹیبل پر بٹھائے وہ خود ایک نوالہ اس کے آگے کار گیا جس پر وہ مو موڑ گئے اگلی ہی لمحے تصمیر نے اس کا چیرہ تھام کا ٹھوسنے کے انداز میں نوالہ اسے کھلایا تھا اس کی حرکت پر وہ کرتی خود سے نوالے لینے لگی ساتھ ساتھ اردگرد کا جائزہ بھی دیا تھا شکرتہ کا سرما بگا اس وقت کیچرم تھی اسی دن سا بھی گھر والے ڈینر کے لیے آگئے تھے کتن دنوں بعد وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ڈینر کر رہا تھا آپ لوگ آج یا کل چلے جائیں ولید کے گھر اگا جان کی آباد پر امہ جان جھٹکے سے سر اٹھا کیوں اس کے گھر کیوں وہ کافی دنوں سے گھر میں ہونے والی سرگوشیں محسوس تو کار رہی تھی لیکن وجہ نہیں جانتے تھی ہم جہانگیر کے سلسلے میں سبات کے رشتے کے لیے روسانہ بولتی کہ امہ جان بیچ میں ہی اسے ٹھونکا کبھی نہیں تم کس حق سے یہ بات کار سکتی وہ زہر کھان دی امہ جان وہ ہمارا بھی بیٹا ہے روسانہ کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی کوئی تمہارا بیٹا نہیں وہ میری کھالا کے بیٹا ہے جیسے تمہارے بھائی نے مار دیا ان کے کہنے پر کبرا نے کرب سے آنکھیں مینچی تھے جو اس کے ساتھ بیٹے شخص کو بلکل گوارہ نہیں تھا بس کار دیں آپ لوگ کیوں بیعث کر رہے ہیں چلے جائیے گا رشتہ لے کر بلکہ امہ جان کو ساتھ لے کر جائیں کیوں امہ جان اس کے کہنے پر عبدہ بیگام نے نظریں اٹھا کر اس سے دیکھا اس کی آنکھوں میں کوئی تأثیر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ انہیں دھمکی ہی لگی تھے جیسے وہ کہنا چہرہ بتا دو پھر وہی سب جو آپ کرتی آئیں ٹھیک ہے جو مرضی آئے کرو ان کے کہنے پر کبرا سر اٹھا کر ایک نظر تصمیر کو دیکھا جو بے نیازے سے آپ کھانے میں مصروف تھا عبدہ بیگام کو معلوم تھا اگر وہ عبدہ جان کو کچھ بتاتا تو انہوں نے دو سیکنڈ میں پہلے ہی طرح اپنے لڑنے کے لئے گھر سے باہر نکال دینا تھا اپنے بے بسی پر اس وقت وہ صرف سبار ہی کر سکتی تھی کچھ دیر میں وہ کھانے کے بعد آگے پچھے روم میں داخلے روم اس نے ساری لائٹ آن کی تھی تصمیر اس کی حرکتوں کا لب پینچے ملاحظہ کرنے لگا جانتا تھا وہ میل اسے ٹیز کرنا چاہتی ہے ساری لائٹ آن کرنے کے بعد ساری کتب میں بیڈ پر فیلاتی وہ خود بھی بیڈ کے کنارے پر ٹے گئی جگہ دو موچے وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندے کھڑا باری آواز میں بولا جگہ نہیں ہے یہاں مجھے پڑنا ہے وہ مسروف سے انداز میں کتب میں دیکھنے لگے تو میں کیا کروں تصمیر تیوری چڑھا بولا اگر کچھ کر سکتے تو کوئی حال ڈھونڈ لیں میں یہاں سے جگہ نہیں چھوڑنے والی وہ اب زندی عداد میں اسے دیکھنے کی لگے گی کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں تیوری چڑھا کہتا وہ ساتھ ہی وہ اس پر جھکا کوبرا بے اکتیار آنکھیں میج گئی اس کی باند ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ مسکرہ دبائے اس کے این پیچھے سے اپنا تکیہ ہٹا کر ایک نوٹ اٹھا گیا اس تک پھر لگ کیا کیا سوچنے لگی ہو تم اسے کان میں گمبیر سرگوشی کرتا وہ مسکرہ دبانے کو اپنے نچرا لب دانتوں ترے دبا گیا کی وہ اس کی حرکت پر گھسے اور جیم سے لمحوں میں سرک ہوئی میں نے کچھ غلط نہیں سوچا جیم کے موارے وہ چلائی میں نے کب کہا کہ تو میں نے کچھ غلط سوچا ہے عام سے انداز میں کہتا وہ اسے مزید سلگا گیا یوں بولتے بولتے وہ رکی جب وہ اس کے آگے ایک چٹ لہرہا گیا رول نمبر سلپ ہے تمہاری دیں مجھے کبرا اس کے سامنے آئی تھی پہلے یہ ترتیب ٹھیک کرو پھر لے لینا تمہاری ہے اس کے کہنے پر وہ اس پر ایک نزل ڈلتی چیزیں سمیٹے لگی وہ کیسے بول گئی کہ زید اور ریٹارن ریوینج کے معاملے میں اس سے کافی آگے تھا وہ آدھی چیزیں اس کے سائٹ سے اٹھا گئے تو وہ بھی محفوظ سا اپنے جگہ پر لٹتا اس سے سلپ پکٹا گیا جس پر کبرا اس کی پوشٹ و گرتی پھر سے سر کتابوں میں دے گئے وہ ہر دستہ پر ان کے آنے کی امید پر دروازے کی جانے بھی دیر تھی لیکن ہر بار ولیز صاحب کے ہی کچھ جان پہچانے والے ہوتے جہانگیر نے جھوٹ بولا مجھ سے کیا انہیں یہ بات مزاق میں کرنے والی لگتی ہے خوش سے سوچتی وہ بیٹ کراؤں سے ٹیگر گیا ہوتی جب اس کا فون اچانا کی چیخہ سکرین پر جہانگیر خان کا نام جگ مگایا تو وہ سائلنٹ پر کر گئے پھر ایک خیال کے تحت کال انسر کی کہ کہیں آفیس کا کام نہ ہو السلام علیکم جون کی پرمسرور آواز گنجی و علیکم السلام سبا سپارٹ لہجے میں بول لی کیا بات وہی پھر گھر میں وہ خوش سے ہی پوچھنے لگا تھا آپ کو مزاق کرنے کے لی اور کوئی بات نہیں ملی تھی مجھے آپ سے بلکل اس بے وکف کی امیر نہیں تھی سبا اس کی ڈٹائی پر مزید گھسا کونسا مزاق میں سمجھا نہیں یہی کہ آج وہ وگرہ یہاں آ رہے ہیں ہاں تو نہیں آیا کیا وہ ناسم سے بولا گھر میں تو اس نے آج ہی جاننے کو کہا تھا نہیں یہاں کوئی نہیں آیا آپ کہاں ہیں جو آپ کو یہ تق نہیں پتا ہے سبا حیرہ زدہ ہوتی تو بس ابھی ہی گھر کے لیے نکلا ہوں گھر جا کر پوچھتا ہوں کہتے ساتھ ہی وہ فوراں فون رکھ گیا صبح وہ نیچے آئی تو حل چل سی مچی ہوئی تھی کہیں جاننے کی تیاری ہے یا کوئی آ رہا ہے کبرا حیرانگی سے پوچھن گی ہاں آج ایک تو ہمیں کسی شادی میں جانا پھر ولیز کے گھر پی جانا ہے تم بھی تیاری کر لو ورنہ جون نے تمہیں بھی سنانی آئے رخصانہ اس سے مخاطب ہوئی نہیں مام میرا تو پرسوں پیپر ہے میں نہیں جا سکتی وہ ان کے ساتھ نبتتی کہنے لگے لیکن اکیلی کیسے رہو گی تصمیر بھی آج کل دیر سے آتا ہے رخصانہ پریشانے سے بول لیں کیوں مجان میں بھی جا رہی ہوں کیا کبرا کو اجنبہ ہاں لیکن وہ ولید کے نہیں جائیں گے بلکہ وہ حسین بھائی کے رکھیں گے تو ہم باس پر انہیں لے لیں گے رخصانہ بگم کے کہنے پر وہ سر ہلا گئے کوئی بات نہیں میں میں چھوٹی بچی تھوڑی ہوں میں اکیلی روک جاؤں گی نہیں پھر تم ایسا کرو رہا مینہ کو یہاں روک لو آج اور میں تصمیر کو کہہ دیکھیں کہ وہ جلدی آ جائے گا سرما بگم اسے کہنے لگے تو وہ مسکرہ دے چلیں ٹھیک ہے سب کے جانے کے بعد وہ مینہ کے ساتھ ٹی وی لانج میں بیٹھتے بج ایک بات کہوں مینہ کچھ دیر بعد تمہیں یہ باندھل گے ہم بولو وہ کتابوں میں مسروف سی بولے اگر آپ کا بورا نہ لگے تو آج یہ ساتھ والے گھر میں ایک بچہ ہی میں یہاں سے جانے کے بعد خیال رکھتی ہو آپ کہیں تو میں اسے یہاں لے آم ورنہ میرے پیسے کٹ جا گیا مینہ بولے تو کبرا نے ایک گھئی نظر اس پر ڈال لی تھی ٹھیک ہے لے آؤ بس شور مات کرنا وہ اسے وارنگ کارگی کو چھلے مو میں وہ ایک خفرہ سے بچے کو لے کر آئے آئے تھے یہ تو کتنا پیارا ہے نہ کبرا اسے گودر اٹھائے کھیلنے لگی وہ ایک سال کا تھا بلاش بہت پیارا تھا تب بھی لین لائن پر کال آئی اور مینہ تابع در سے فون اٹھا گئی جیسے جیسے وہ فون سنتی جارتی اس کے تأثیرات بدلتے جیسے کبرا بغاور اسے دیکھ لگی جب وہ زور زور سے رونا شروع گئی کیا ہوا ہے مینہ بی بے جی میرے شوار کی طبیعت بہت گرے مجھے اجاد دے مجھے جانا ہوگا وہ روتے ہوئے التجاہ کرنے لگے ٹھیک ہے تم جاؤ اسے میں سنبال لوں گا بے فکر وہ تسلیف دینے لگی جب وہ ساری لطیب بہر نکلنے لگے تو کبرا نے اسے رو کر کچھ پیسے پکڑایا تھے شکریہ باجی اللہ آپ کو صدہ سواگان رکھے اس کے دعا دینے پر کبرا بے ساختہ آمین کہے گی موسم آج کافی بگڑا سا معلوم ہو رہا تھا سلمہ کی کال کے بعد وہ اچھ گھر جلدی جاننے کا ارادہ رکھتا تھا ابھی وہ کنسلشن سائیڈ پر رکھا سارے انتظام دیکھ رہا جلدی 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 جاننے کے چکر میں اسے مزید ٹائم لگ گیا تھا شام کے ساتھ باج رہے تھے جب اچانک سے زوروں کی بارے شروع ہوئی اس شرط تصمیر جھنج جلایا صرف گاڑی میں بیٹھ جائیں عمر اس کے پاس ایک چھتری لائے اسے گاڑی میں بٹھا گیا اب اسے جلد آجل گھر پہنچنا تھا بہر گریتے بالوں سے وہ یک دم ہی خوفزدہ ہوئی تھی بچے کو وہ ابھی سلا کر اس کے کوٹ میں لٹا چکی تھی ریلیکس کبرا کچھ نہیں ہوگا خود کو تسلیل رہتی وہ بولی کہ اچانک کی لائٹ گیا پورے خان میشن میں اندھیرہ چھائدہ گھر میں اکلے ہونے کے بیس وہ لمحوں کو خوفزدہ ہوئی موبائل ڈھونڈ کر اسے ٹارچ آن گئی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہی روشنی کار پائی تھی خان بابا وہ خوفزدہ سے چلائے لے جواب میں صرف خاموشی کا سامنا تھا کوئی ہے خان بابا وہ پھر سے چلائے آقا جار سمیت گھر کے سب ہی افراد شادی پر گئے تھے برکت کو سلمہ اپنے چھوٹی بہو کی حیثیہ سے لے کر گئے تھی اگر کبرا کے اگزام نہ ہوتے وہ بھی ضرور ساتھ لے چاہی تھی کوئی ہے وہ اب رونے کا شگل جاری کارچ گھر پہنچتی وہ گاڑے پورچ میں کھڑی کرتا اندر کی طرف آیا لائٹ بند ہون کے لیسے پہلے تو وہ حیرہ زردہ سا ہوا یہ شاید پہلی بار تھا جب یہاں لائٹ گئی تھی جس کی اسے جنرنیٹر کام ہی یوز کیا جاتا یک دم ہی اسے کبرا کا خیالہ اور وہ بھاگنے کے اسے انتظار میں اندر داخل ہوا بہر سے زیادہ اندیرہ اندر کی طرف تھا کبرا وہ مباہر کے لائٹ اون کرتے بولا کبرا اب کی بار تصمیری چلا ہے وہ جو ڈری سیمی سے بیٹھتی اس کی آواز سنتے ہی بھاگتے ہوئے اس طرف کبرا کہاں ہو یار وہ بولتا جب وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے سے لگتی اسے ششتر کر اپنی باری کچھ بھی کر سکتی ہے یہ تصمیری میں سوچ سکتا کہاں تھی آپ آپ کو آیا جانے کہا بیٹھا کہ جلدی آئیے گا کوئی احساس ہے اسے گلے سے لگی وہ اس کی شرٹ زور سے موٹھی میں بینچے روانسی ہوئی میں جلدی آرہا تھا بس ایک کام آگے تھا شش اب تو آگے ہونا چوپ ہو جاؤں وہ ایسے ہی ایک ہاتھ پینٹ کی جی میں ڈیلے ایک ہاتھ سے لائٹر پکڑے ہوئے تھا کام ہی تو کرنا آیا آپ کو میرا کوئی احساس نہیں پورے گھر میں اکیلی تھی میں لیکن مجھے تو مام نے بتایا تھا میڈ ہے تمہارے پاس تصمیر حیران وہ چلے گئے اسے کام تھا کبرہنوز اسے پکڑے ہوئے تھی ہم دیکھو اب تم میرا صبر ازمار ہے یو ڈارلنگ ہٹ جاؤ ورنہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگا اس کے کان کے قریب سرگوش کی تو وہ فرن ہوش میں آتی جھٹکے سے اس سے الگو کتنی ہی دن بعد وہ اپنے پرانے ٹون پر آئیتا وہ میں ڈر وہ شرمندہ سے جواز بنانے لگی کہ بچے کی رونے کی آواز سے وہ اس طرف متوجہ ہوا کہیں یہ تمہارے کسی چڑیل دوست کا بچہ تو نہیں ہے تصمیر چونکا جی نہیں یہ مینا کسی کے گھر کام کرتی ہے وہ ان کا بی بی ہے وہ جلدی سے اس بچے کے پاس پہنچتے اس گود میں اٹھا گئے تو یہ تمہارے پاس کیا کار رہا ہے اتنا ہی شاہ فضاء تم مجھے کہتی وہ زوم ہونے انداز میں کہتا اندھیرے کے باوجود سرکھ کر گیا لمبی کانی ہے بعد میں بتاؤں گی پہلے آپ یہ لائٹ کا انتظام کریں اسے گھرتے ہوگی لی تو تصمیر سر ہلتا باہر کی جانے بڑھ گئے کہ وہ پھر سے اس کا بازو تام گئی کہاں جا رہے ہیں سویٹ آٹ جنیٹر دیکھنے جا رہے ہیں تم کہتی تو نہیں جاتا ویسے مجھے یہ موال زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہ شرار سے بولا نہیں جائیں آپ چیک کرنے کے جلد ہی آئیے گا فیلال وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اس سے لڑتی اوکی میں آیا کہتے ساتھ ہی وہ بہر نکلکوچھی منٹو میں ڈیور بابا بھی لاؤٹ آئے تھے تصمیر نے انہیں سنائی تو وہ مادرت کرنے لائٹ آن ہوتے کبرا سانس بہال کر لیکن اب دوسری ٹرینشنگ گلے پڑھ گئی بچہ پر روننا شروع ہو گئے تھا بس بس پہ بھی چوپ ہو جائے اسے گود میں اٹھائے وہ باری باری اس کا گال چوم کر بولے کبھی موشتی تو تم نے ایسے بات نہیں کی تصمیر تیوج رہے کہتا اس کا موہ کھلوا گئے یعنی وہ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی جیلس ہو رہا ہے وہ سر جٹا کر رہ گئی خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملس کے خدا حافظ